اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عمر جسر اور آپ میں آپ کے لئے آج لیکھ رہا ہوں کھلیا ریسی بھی جو کھلیا ہم سودی رب میں بولتے ہیں اس کو اگر آپ اردو زمان میں بولنا چاہیے اگر اس میں بولنا چاہیے تو اس کو سلائیڈر بول سکتے ہیں چیز سلائیڈر جو بننے میں بہت مزیگا بنتا ہے اور اسے بنانا بہت اچانا ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیں ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں سبانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساب سے پہلے ہم نے لے لیا کریم چیز جو کریم چیز ہے جو سودی رب میں بہت ایزی لی مل جاتی ہے اگر آپ پاکستان یا انڈیا کسی بھی ملک آپ کسی بھی بڑی مارکٹ سے چیک کر سکتے ہیں آپ کو ایزی لی مل جائے گی آپ ضرور ٹرائی کریں تو یہ دیکھیں بھائیں آپ کو یہ چیز کریم جو ہے وہ کھول کر بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ سودی ربیاں کی جو بیسٹ ریسیپی میں سے ایک ریسیپی آئی ہے والی تو یہ میٹھے والی ہے یہ نمکین نہیں ہے میٹھے والی ہے تو یہ دیکھیں یہ کریم چیز ہے اس کی تو اسی کے ساتھ میں آپ کو ریکوست کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو آپ سبسکرائب کر دیں آپ کا چینکیو کہہ لیں آپ کی محربانی کہہ لیں تو یہ جو ساری چیز ہے یہ ہم نے کھول لیا نہیں ہے سب کو سب کو ہم کھول لیں گے اور یہ دیکھیں ماشا بہت تو یہ دیکھیں یہ نمکین ہوتی ہے ہرکی ہرکی یہ کھانے میں بہت مزے کی یا بیسے بھی کھائیں تو جس کا بہت مزی ٹیسٹ آئے گا تو اس کو ہم نے پیسز میں کھاٹ لینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے تین پیس ایٹھو پر اکھے تھے تو اس کو ہم نے کھاٹ لیا ہے چوری کے مطلب سے آپ بلیٹ کے مطلب سے آپ کھاٹ لیں اس کو ہلکا ساتھ چوری کو پیسٹ کر لیں گے ایٹھو پیسٹ آئے گا تو آپ ضرور ٹرائی کریں یہ جو چیز کی جو پروڈکٹ ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں تو آپ ازیلی مارکٹ سے ہری سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو کھاٹ لینا ہے اچھی طرح سے ہی تو اگر ہمارے ایک ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ویڈیو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کی مرضی کر دیں گے تو آپ کی مہر بنی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیز کریم جو اسے بھی کھا سکتے ہیں تو اس کا بہت ٹیسٹ ہے تو یہ ہے میدہ جو ہم نے میدہ پہلے گوند کے رکھا ہوا تھا تو یہ گوندنا بہت آسان ہے تو اس کے میں جو انگریڈینٹس ہیں میں وہ ڈسکرپشن میں لکھتا ہوں گا تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لینا اور اس کو گوند لینا اس کو گوندنا بہت آسان ہے اس کو گوندنے کے بعد آپ نے تقریباً پندہ سے پیس منٹ روم پرچر پر ریکھ دینا ہے اور بعد میں کوئی بھی آپ نے پراسس جوا اس کا بہت شروع کرنا ہے گوندنے کے فوری بعد آپ نے کوئی بھی اس کا کام شروع نہیں کرنا جس کی یہ ہی آسیت ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ تھری پیس مناؤں گا اس کے کھلیے کے تو یہ تھری پیس کے لیناسی بھی آپ کے ساتھ شیر کروں گا تو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جب آپ میدہ گوندیں گے آپ آٹا گوندیں گے تو آٹا گوندنے کے بعد آپ نے اس کو کسی کپڑے کے ساتھ ڈک کر آدھے گھنٹے کے لیے یا بیس منٹ کے لیے روم ٹیم پرچر پر رکھ دینا ہے اور بعد میں آپ نے سارا پراسس شروع کرنا ہے جو میں نے ریزن ہوتی ہے اس کے ساتھ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر فور ہی کام شروع کریں گے تو وہ اچھا نہیں بنے گا وہ چیز بنے گی نہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر چیز لگا لیا ہے اب اس کو ہم گول کریں گے تو اس کی چیز جو ہے وہ آپ کے درمیان میں آنی چاہیے باہر نہیں آنی چاہیے نہ اوپر آنی چاہیے نہ نیچے جانے چاہیے یہ درمیان میں جائے گی جب پک کر جائے گا جائے درمیان میں رہے گی تو جب آپ کھائیں گے تو آپ یاد کریں گے کہ آپ کو کسی نے ریسی بھی دیتی ہے تو یہ بہت کمال کی ریسی بھی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں اسے اب یہ دیکھیں یہ تقریباً یہ پیسیز ہیں یہ ساتھی ریبی بہت ازیلی مل جاتی ہیں تقریباً آپ پاکستان ایڈیا میں بھی اگر برطنوں والے دکان پر دیکھیں تو ازیلی الومینیم کی ہیں یہ سلور کی بلکو ہلکی ہوتی ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کریں تو یہ دیکھیں ماشا اللہ اب دو پیس ہم نے یہ کر لی ہے مکمل دو پیس کو مکمل کر کے تو پھر اگلی ویڈیو آپ کو ساری دکھاؤں گا انشاءاللہ تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں آپ کے سامنے آپ کے آگے ریکویسٹ ریکویسٹ ہی مان لیں اگر نہ بھی کریں گے تو آپ کی مرضی ہے کر دیں گے تو بہتر ہے تو یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ کتنا پیارا کلر ہے تو یہ کتنی سموود بنایں تو یہ دیکھیں ماشا اللہ اب جے ہم نے لے لی ہےnię چھوٹا برتن ڈالالٹ ہیں ہیں sleeve ہم نے انڈا توڑ لیا事 قروف اس کو آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ لنا ہے تو پھینٹنے کے بعد یہ دیکھیں اب ہم چلیں گے دوسرے سٹائپ کی طرف بسم اللہ خام برس ملح تو یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر انڈا توڑا تھا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر انڈا لگا دینا ہے تاکہ جب انڈا نہیں لگائیں گے تو یہ چیز نہیں پہنے گی انڈا تو لازم ہے آپ نے انڈے کو یہ سکیپ نہیں کرنا اور یہ نہیں چھوڑنا اگر آپ اس کے اوپر انڈا نہیں لگائیں گے تو یہ چیز مزے کی اور اوپر اس کی شائننگ ہے وہ نہیں آئے گی آپ نے یہ چیز کو لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے وائٹ تیل یہ وائٹ تیل تو ہر جگہ ہر ملک ہر کنٹری میں جائے اس کی اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں تو یہ ہم نے اس کے اوپر لگا دیا تیل اب یہ اس کی جو ڈکور کہ لیں یا اس کا جو اس اوپر کا حصہ ہے جو وہ بہت شائننگ بنے گا اور بہت سوبصورت بنے گا اب ہم چلیں گے اس کو ہمارا جو پرسیسن کو پکانے کا ہے اب پکانے کو آپ نے یہ کرنا ہے کبھی آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے اب یہ تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر میں رکھیں گے آپ پھر پکائیں گے اب ہم نے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیا اب یہ دیکھیں دو سو بیس ڈگری پر پکائیں ہم نے اوون میں تو اب آپ ٹیلے میں پکانا چاہیے اس میں پکا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے جو لگا رہے ہیں یہ ہے سیرپ شگر سیرپ اگر آپ شگر سیرپ بنانا چاہیے تو ایک کپ چینی لے لیں اور تقریباً دو اگوٹ بانی کا لے لیں تو اس کے ساتھ اس کو باال لیں تو یہ باقوا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشا اللہ جو میٹھے اور نمکین جو مزے آئے گا نا آپ ضرور آپ ٹرائی کریں گے تو ضرور آپ کو مزے بھی آئے گا تو آپ ضرور ٹرائی کریں تو اسی کے ساتھ عمر جیوسف کو آپ نے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے اور ہمارے چینل کو آپ نے جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ ضرور آپ نے دیکھنی ہے تو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اس کا بیلا آئیکنڈ بھی دبا دیں کیوں کہ جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور میری ویڈیو آپ واش کر سکیں گے آپ ویڈیو دیکھ سکیں گے تو یہ دیکھیں ماشا اللہ نیچے سے کتنا پیارا کلر رائز کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنا پیارا بنائیں اسی کے ساتھ مجاز دیجئے اللہ حافظ